موسیقی آج میں چار قسم کا ملک شیک بنا رہی ہوں آڑو کا سیب اور کلے کا آم کا اور خجور کا اس کے لئے دودھ چاہیے چار گلاس فریش کریم چاہیے فائیو سے سکس ٹیبلز پھون سب سے پہلے ان فروٹس کو چھیل کر اور کٹ لیں میں نے چھیل لیا اور کیوپس میں کٹ لیا اور یہ کیلے کا بتا دوں کہ کیلے کو سیرلیس اس طرح کرنا ہے اس طرح اس کے چار ٹکڑے کر لینا ہے اور یہ درمیان سے اس طرح نکال لینا ہے اس طرح اس سے ملک شیک کالا نہیں ہوتا اور ملک شیک بنانے کے لیے شوگر بھی چاہیے ہوگی جتنی آپ کو پسند ہو آپ اتنی ہی استعمال کریں اور برف کیوپس میں چاہیے ملک شیک تیار کرنا ہے اس کے لیے یہ کیوپ میں کٹا ہوا ملک شیک سٹی ٹی بل سپون شگر بھائر کر فریش کریم اور تھوڑا سا دودھ ڈال لیں اس کے لیے پورا ایک گلاس چاہیے دودھ کا بھائر کر لینا ہے اب اس میں باقی کا بھی دودھ ڈال دینا ہے اور ساتھ میں برف کے تین سے چار کیوپ ڈال دینا ہے دوبارہ سے چلا دینا ہے مشین کو ایک پورا کیلا اور آدھا سیپ یہ ڈال دینا ہے جگ میں 2 ٹی بل سپون فریش کریم اور 3 ٹی بل سپون شگر اور اس میں بھی ایک گلاس ہی دودھ کا جائے گا لیکن پہلے تھوڑا سا ڈال کے بنا لیں ساری چیزوں کو بھی بلینڈ کر لینا ہے اب اس میں باقی کا دودھ ڈال دینا ہے اور ساتھ میں آئس کیوپ ڈال دینا ہے تین سے چار اور دوبارہ سے چلا دینا ہے اب سیپ اور کلے کا جو ملک شیک تیار کیے اسے بھی سرونگ گلاس میں ڈال دینا ہے ملک شک تیار کر لینا ہے آڑو کا یہ بھی بہت تیسری تیار ہوتا ہے 3 ٹی بل سپون شگر 2 ٹی بل سپون بھرگر فریش کریم اور اس میں بھی ایک ہی کپ دودھ جائے گا لیکن پہلے تھوڑا سا ڈال کر بنا لیں اب اس میں باقی کا دودھ ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی برف کیوپ ڈال دینا ہے آڑو کا ملک شیک بھی بہت ہی زبردست تیار ہو چکا ہے اب اسے بھی سرونگ گلاس میں ڈال لینا ہے چوتھا ملک شیک کھجور کا تیار کر لینا ہے کھجور کا بتاتی چلوں کہ کھجور تھوڑی سی سوفٹ ہونی چاہیے اور اس کی بیچ میں سے گھٹلے بھی آپ نے نکال لینی ہے اب اس میں کھجور ڈال دینی ہے اور تھوڑا سا دودھ ڈال کر اس کو بلینڈ کرنا ہے کیونکہ اس کے پیسیز نہیں رہا جائیں اور فریش کرین چھوٹے بل سپون اب اس میں باقی قدور ڈال دینے اور تین عدد آئس پیوگ ڈال دینی ہے دوبارہ سے مشین کو چلا دینا ہے کھجور کا ملک شیک بھی بہت ہی زبردست تیار ہو چکے ہیں اب اسے بھی سرونگ گلاس میں ڈال لینا ہے بہت ہی ریلیشیس چار قسم کے ملک شیک تیار ہو چکے ہیں آم کا سیب اور کلے کا آڑو کا اور کھجور کا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اگر آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو سبسکرائب کرنا اور کمنٹس کرنا مت بھولئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی